اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کے ساتھ آئیشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں خبری میٹر تو دوستو کل ٹی وی میڈیا آپ کو کاسٹ سینسن سے جڑی خبرے دکھاتا رہا اور یہ بتاتا رہا کہ بیہار میں کس جاتی کے کتنے لوگ ہیں لیکن اس بیچ دو بڑی خبرے نویڈا کی میڈیا کے ٹی وی سکرین سے بلکل ندارت تھی لیکن یقین مانیے یہ وہ خبرے ہیں جو آپ کی زندگی سے جڑی ہیں خاص طور پر ان ایماندار پترکاروں سے جو سچ بولتے ہیں اور سچ دکھاتے ہیں سوچی آپ پر کیا گزرے گی جب آپ کی صبح کی نیند دلی پولیس کی دستک سے کھلے آج کچھ ایسا ہی ہوا ابشار شرما جیسے سچ بولنے والے پترکاروں کے گھروں پر آج دلی پولیس کی چھاپے ماری ہوئی اور ان کے گھر سے لیپ ٹوپ اور موبائل برامت کر لیا گیا انڈین ایکسپریس کے مطابق ابشار اور دوسرے چھے پترکاروں کے گھروں پر چھاپے ماری ہوئی ان کا تعلق نیوز کلک نام کی ایک ویب سائٹ سے ہے ان پر آروپ ہے کہ ان پترکاروں اور اس نیوز پورٹل کو ویدیشوں سے پیسہ مل رہا ہے خاص طور پر انہیں چین سے فنڈنگ مل رہی ہے اس لیے آج صبح ان کے گھروں پر چھاپے ماری کی گئی اور ان کے لیپ ٹوپ اور موبائل فون ضبط کر لیا گئے خبریں یہ بھی ہیں کہ ان پترکاروں کے خلاف دلی پولیس کی اسپیشل سیل یوے پی اے کے تحت کیس درج کر لیا گیا ہے فیلحال دلی پولیس کی اس کا روائی کی چرچہ سوشل میڈیا پر زوروں سے ہو رہی ہے اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تانہ شہاں کلم کے سپاہیوں سے ڈڑتا ہے اور اس لیے وہ سچ بولنے والے پترکاروں کو پولیس کا ڈر دکھا کر چک کرانا چاہتا ہے انڈیا ٹوڈے کے سینئر جرنلسٹ راجدیب سردیسائی کہتے ہیں کہ یہ پوری طرح سے لوگتانتر میں پترکاروں کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے پولیس نے پترکاروں کے گھروں پر بینا ایف آئی آر بینا وارنٹ کے چھاپے مارے ہیں کیا لوگتانتر میں اب پترکار ہونا دشمن ہو گیا ہے خیر آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں آپ کے اپنے دیش کا ایک اور لوگتانتریک چہرہ دکھاتے ہیں ان تصویروں کی چرچہ بھی کل سے سوشل میڈیا پر خوب ہو رہی ہے اب تک مسجدوں پر حملے کیے جاتے تھے مسجدوں کے سامنے دھارمک نعرے لگائے جاتے تھے لیکن کل جیپور میں ایک شخص نے قرآن کے پنوں کو نہ صرف فارہ بلکہ جے شریرام کے نعرے بھی لگائے جس شخص کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہی شخص ہے یہ پہلے ایک ولیمے میں جاتا ہے وہاں قرآن کے پنوں کو فارتا ہے اور جے شریرام کے نعرے لگاتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ اس کو جو کرنا تھا اس نے کر دیا اور سب اس اسٹیٹ میں ہوا جہاں کانگریس کی سرکار ہے جس پارٹی کا سب سے بڑا نیتا محبت کی دکانے کھولے پھرتا ہے فیلحال پولیس نے اس شخص کو گرفتار کر لیا اور پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ یہ مینٹلیس ڈسٹرب ہے مسلمان بھی خاموش ہو کر گھر بیٹھ چکے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اس دیش میں اتنی نفرت کیوں ہو رہی ہے آخر کون ہیں جو ان لوگوں کے دماغوں میں نفرت بھر رہا ہے اور یہ دماغ سے صحیح نہیں ہونے کی باوجود اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کا جواب ان دو ویڈیو سے لے سکتے ہیں جس راجستان میں قرآن کو فاڑا گیا اسی راجستان کے جیپور میں ٹی راجانام کا ایک نیتا ایک نفرتی سپیچ دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی پاکستانی تمہاری ایک بہن کو لے کر جاتا ہے تو تم لوگ ان کی دس بہنوں کو اٹھانا چاہیے ادھر گو رکشک دل سے جڑا ایک اور شخص لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ ناصر جنیت جیسے دو سو کانٹ بھی کرنے پڑے تو پیچھے مت ہٹنا سوچئے اب رات اور دن اس طرح کے نفرتی بھاشر دیے جائیں گے تو کیا ہوگا اور یہ تب سے ہے جب دیش کی سب سے بڑی عدالت نے کہے چکی ہے کہ اگر کہیں پر نفرتی بھاشر یعنی ہیٹ سپیچ دی جاتی ہے تو پولیس کو یہ حق ہے کہ وہ سو موٹو لے کر اسے گرفتار کرے لیکن ایسا نہیں ہوتا ہاں ایسے نفرتی بھاشروں اور قرآن کو فارنے کے بعد دو باتیں ہوتی ہیں دیش کا ودیش منتری ودیشوں میں جا کر یہ کہتا ہے کہ ہندوستان میں کوئی بھید بھاو نہیں ہے اور دیش کا پردھان منتری چناوی ریلی میں یہ کہتا ہے کہ کھلیاں مسلمانوں کے خلاف دیش کی میجورٹی کو بھڑکاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ دیکھئے ادھے پور میں کنہیہ لال کے ساتھ کیا ہوا پھر جب دیش کے حکمران ایسے بھاشر دیتے ہیں تو ان کے ریزلٹس ہمارے سامنے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ساؤت کی ایک ابینیتری کی اس ابینیتری کی نئی فلمیں آپ نے بھی دیکھی ہیں آج اس ابینیتری نے ایک شاندار سچ بیان کیا ہے اس نے کہا ہے کہ جب کشمیر میں کشمیری پنڈیتوں کے پلائن کو مسلمانوں سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے تو پھر جو لوگ مسلمانوں کی سرعام ہتیا کرتے ہیں ان ہتیاروں کو ہندو اور سناتندھرم سے جوڑ کر کیوں دیکھا جاتا ہے خیر مجھے یقین ہے کہ اب یہ ہیروین بی جے پی کی آئی ٹی سیل کے نشانے پر آگئی ہوگی اور اسے اب ان لوگوں میں شامل کر لیا جائے گا جن پر بی جے پی کی آئی ٹی سیل سے جڑے لوگ سناتندھرم کے خلاف سمجھتے ہیں آپ جلد ہی یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے پریشان کیا جائے گا خیر سناتندھرم سے یاد آیا کہ سناتندھرم کو لے کر یوگی نے بھی ایک بیان دیا ہے یہ بیان کیا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی لیکن اس بیان کو لے کر نویڈا کی ٹی وی میڈیا نے جو ہیڈ لائنز بنائی ہیں وہ آپ کو دیکھنی چاہیے دراصل یوگی نے ایک بیان دیا اور یہ کہا کہ دنیا میں اگر کوئی دھرم ہے تو وہ سناتندھرم ہی ہے اب یوگی کے اس بیان کو انڈیا ٹی وی نے کچھ اس انداز میں لکھا یوگی کا بہت بڑا بیان سناتندھرم ہی سروشریسٹ اب سوچئے اس دنیا میں کیا کوئی یہ ثابت کر سکتا ہے کہ اس کا دھرم سب سے اچھا ہے یقینا نہیں یہ الگ الگ دھرموں کو ماننے والوں کی آستھا اور بشواس ہوتا ہے اور وہ اسی کے حساب سے اپنے دھرم کو اچھا یا برا کہتے ہیں ہاں اتنا ضرور ہے کہ جو لوگ سبھی دھرموں میں بشواس رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سبھی دھرم سچائی اور سچ بولنا سکھاتے ہیں لوگ ان کی عزت ضرور کرتے ہیں خیر آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کاسٹ سینسنگ یعنی جنگڑنا کی کل جب بیہار سرکار نے جاتی جنگڑنا کے آنکڑے جاری کیے اور یہ بتایا کہ بیہار میں کس جاتی کے کتنے لوگ رہتے ہیں خیر مجھے آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بیہار سرکار کے جاری کیے گئے ان آنکڑوں میں کس جاتی کا کتنا پرسنٹ ہے لیکن میں یہاں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کیونکہ وہ ان آنکڑوں میں مسلمانوں کی سنکھیا اور ان کا پرسنٹیج کل بیہار سرکار نے کاسٹ سینسنس کے آکڑوں کو سات حصوں میں باٹا جس میں ایک حصہ مسلمانوں کا تھا اور چھے حصے ہندووں کے تھے یعنی بیہار سرکار نے ہندووں کو بھومیہار، برامر، راجپوت، قرمی، کوئیری اور یادووں میں باٹا جبکہ مسلمانوں کو انہوں نے مشت یہ بتایا کہ بیہار میں مسلمانوں کی سنکھیا سترہ فیز دی ہے یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بیہار کے جاتی جنگرنا میں مسلمانوں کی جاتیاں بتائی نہیں گئیں جبکہ بیہار میں مسلمانوں کی سنکھیا یادووں سے الگ الگ جاتیوں میں بٹے لوگوں سے زیادہ ہے سوچئے اگر یہ دیش مسلمانوں کی طرح بنا جاتی کے ہو جائے اور لوگ خود کو ہندو یا پھر مسلمان یا پھر سکھ یا عیسائی سے ہی سمبودیت کریں تو کتنا اچھا ہوگا لیکن ایسا نہیں ہوتا ہاں کل نویڈا کے گودی میڈیا اینکرز ضرور بار بار یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ دیکھئے بیہار ہندو تو جاتیوں میں بڑھ گیا ہے لیکن مسلمان ایک ہو کر سب سے زیادہ پرسنٹیج میں دکھ رہا ہے خیر آگے بڑھتے ہیں اور بات انڈیا پاکستان کے میچ کی کرتے ہیں ویجے تو اس میچ کا انتظار سب ہی کو ہے دونوں ہی ملکوں کے لوگ بے سبری سے اس میچ کا انتظار کر رہے ہیں لیکن اس میچ کا انتظار اس شخص کو خاص طور پر ہے کیونکہ یہ میچ اس شخص کو اپنی نواسی سے ملنے کا موقع دے رہا ہے جی ہاں پاکستان کرکیٹر حسن کی بیوی سامیہ خان ہندوستان کی ہے اور وہ شادی کے بعد پاکستان میں ہی رہ رہی ہے دوہزار انیس میں سامیہ کی شادی حسن سے ہوئی تھی اور اس کے بعد وہ ہندوستان واپس نہیں آئی اب سامیہ چوکی پاکستان سے ہے لہٰذا سامیہ کے پتا کو اپنی بیٹی اور اپنی نواسی کو دیکھنے کا موقع مل رہا ہے تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ بھی اپنے رائے کومنٹس بوکس میں لکھ کر مجھے ضرور بتائیں اور اگر اب تک آپ نے خبری میٹر کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب ضرور کر دیں شکریہ